آئے دن مدرسے محبت اور دھرم پریورتن کو لے کر دیش کے اکثر نیوز چینلوں پر ڈیبیٹ چلائے جا رہے ہیں اب حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ان ڈیبیٹس میں کچھ پینلیسٹ مسلمانوں پر بینہ ثبوت کے کچھ بھی آروپ لگا رہے ہیں جس پر ڈیبیٹ کے اینکر خاموشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے نیوز چینل والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ مسلم کے خلاف بینہ ثبوت کچھ بھی آروپ لگا کر انہیں بدرام کرتے رہے ہیں حال ہی میں ایسا ہی ایک معاملہ نیوز چینل ریپبلک بھارت کے ایک ڈیبیٹ میں سامنے آیا جس کے اینکر انب گو سوامی تھے ایک پینلیسٹ نے مدرسوں پر نائیے کی ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئی آروپ لگایا کہ مدرسوں سے غیر مسلم ہندو لڑکیوں کو محبت کے نام پر دھرم پریورتن کرانے کے پیسے ملتے ہیں نائیے کا نام لے کر اتنا بڑا آروپ لگانے کے بعد بھی چینل نے اس پر کوئی ثبوت نہیں ماغا اس سے پہلے بھی دیش میں مسلمانوں پر پیسے سے دھرم پریورتن کرانے کے کئی آروپ لگے ہیں جبکہ حقیقت حال اس کے اُلٹ ہے 2017 میں کیرلا کے ایسے ہی لوجہاد پروپیگنڈا اور دھرم پریورتن کے ایک معاملے میں نیشنل انیسٹیگیشن ایجنسی یعنی نائیے نے خود اس بات کو سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ اس دھرم پریورتن کے معاملے میں پیسے کا کوئی لیندن نہیں ہوا ہے تو جو لوگ مسلمانوں اور مدرسوں پر پیسوں سے دھرم پریورتن کرانے کے آروپ لگاتے ہیں انہیں یہ ریپورٹ ضرور پڑھنی چاہیے اور حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے مسلمانوں پر اور مدرسوں پر لوگ انظام لگاتے ہیں میں تو کہوں گا کہ اگر آپ کے بگل میں کوئی مدرسہ ہو تو آپ ضرور ویزٹ کریں اور دیکھیں کہ وہاں پر اساتذہ بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو اسی سے جڑی ہوئی ہے اسی طرح آتنکوات پر بحث کرتے ہوئے نیوز چینل نیوز نیشن نے بھی مدرسوں پر آتنکوات کو بڑھاوا دینے کا آروپ لگایا اور اپنے ایک ویور کا حوالہ دیتے ہوئے آروپ لگایا کہ مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہی سماج کے عام لوگوں کو آتنکوات کی طرف ڈائیوٹ کرنے کا کام کرتے ہیں جبکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دنیا کے ہر دھرم اور سماج میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو سماج کے دشمن ہوتے ہیں The Guardian کی ایک ریپورٹ کے مطابق صرف 2020 میں امریکہ کے 67 فیصد لوکل ٹیرر اٹیکس کے پیچھے وائٹ سپرماسسٹ اور رائٹ ونگ گروپ کے لوگوں کا ہاتھ ہے اسی طرح 2021 میں نیوزیلینڈ کے کرائش چرچ کے مسجد میں ایک آتنکواتی نے نیحتے نماز پڑھ رہے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس معاملے کے بعد بھی شاید ہی کسی نے اس آتنکواتی کو کریسچن دھرم سے جوڑا ہوگا یا کسی چرچ پر اسے آتنکواتی بنانے کا عروب لگایا ہوگا اسی طرح انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق پچھلے دنوں گجرات میں برہمن سماج کی خلاف لکھے فیس بک پوسٹ کو لے کر برہمن سماج سے جڑے ایک شخص نے ایک دلیت وقیل کی ہتھیا کر دی اور یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے آیا اچھا ہوا اس پورے معاملے کے بعد کسی بھی میڈیا چینل اور پولیٹیشن نے اس معاملے کو دھرم اور آتنکوات سے نہیں جوڑا اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہوگا تو ایسا کرنا سہی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ دنیا کا کوئی بھی دھرم آتنکوات کی شکچہ نہیں دیتا ان ساری خبروں سے معلوم ہوا کہ آج دنیا کے اکثر میڈیا اور پولیٹیشن صرف نفرت کی بنیاد پر اسلام اور مدرسوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ انہی مدرسوں میں اسلام اور قرآن کی شکچہ لیے کئی علماء نے ہمارے دیش کی جنگی آزادی میں اہم اغدان دیا اور دیش کی ایڈیوکیشن سسٹم کو ایک نئی بلندی آتا کی اس کی ایک مثال ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ انیورسٹی جو دوہزار بیس کی موڈی سرکار کی منسٹری آف ایڈیوکیشن کی طرف سے جاری سنٹرل انیورسٹی کی رینکنگ میں ٹاپ رینک حاصل کر چکی ہے جامعہ ملیہ کو انیس سو بیس میں مدرسوں سے اسلام اور قرآن کی شکچہ لینے والے کئی علماء نے مل کر بنایا تھا اور ان میں ایک نام مولانا بلکرام آزاد رحمہ اللہ کا بھی شامل ہے جو ہمارے دیش کے سب سے پہلے ایڈیوکیشن منسٹر تھے اور انہوں نے اسلامی شکچہ حاصل کرنے کے بعد قرآن کی تفسیریں یعنی ایکسپلینیشن کرنے کا کام بھی کیا ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کس طرح اسلام اور مدرسوں پر آتنگوات کا روپ لگانا سراسر غلط بات ہے مہترم ناظرین یاد رہے کہ ہمارے دیش کی فوج میں ریلیجیس ٹیچر کی پوسٹ پائی جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ انڈین آرمی میں اب تک کئی مدرسوں سے پڑے اسٹوڈنٹ آج ریلیجیس ٹیچر کی پوسٹ پر کام کرتے ہوئے دیش کی خدمت کر رہے ہیں مسلمان اور مدرسے سے جڑی ایسی خبریں آپ کو شاید ہی دیش میں کسی میڈیا چینل نے بتائی ہوگی ایک طرف خبریں بتانے کا مقصد صرف اور صرف اسلام اور مدرسوں اور مسلمانوں کو بدنام کرنا جبکہ حقیقت اس کے اولٹ ہے اور دین اسلام اور قرآن بھی نہ قتل کرنے اور آتنگوات کے سخت خلاف ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی